قارن صرف اے کہ پھیلن تو آپ پہ بچائی ہے لوگ جہاں نہیں ملن گے ایک دوجہ میں تب کسی کو پدا نہیں ہوندہ جہاں ملن گے کہ کنے بماری لگیا ہے کنوں نہیں بماری لگی کنے لوگ ساڑے ودیشہ تو آئے ہیں جڑے ودیشہ آنے بیچے یہ بماری پھیلی آئے ہیں اٹھوں لے کے ہی ہونے نہیں تو اس کر کے اوکی کڑھوں نہیں ساڑے لوگ ساڑے ودیشہ تو آئے ہیں یہ ضروری سی اپنے بماری پھیلی آئے ہیں اٹھوں لے کے ہی ہونے ہونے کی کڑھی چھو بچاؤں ودیشہ دیکھو ساڑھا پنجاب جدو بھی دیشن روڑ پہی ہے اور ساڑھے پنجابی آنچہ ہمت ہے نہیں ہے کہ تُسی دیکھو جتے بھی جنگ ہوئے ہیں ساڑھے پنجابی پہلا ہوتے پہنچتے ہیں پنجابی پلٹر ہوتے پہنچتے ہیں ایک قسم کا جنگ ہے اور جیسے تُسی اور ساڑھے بزرگاں نے اس جنگ دے سامنے کیتے ہیں اپنے باری آگئی کہ اپنے پنجاب نو بچاؤں لئی اور دیش نو بچاؤں لئی آپ آئے قدم چھکی ہیں کئی چیزیں ہی کیتے ہیں جیلی تھوڑی مدد واسطے نے لیکن کئی چیزیں آئے بھی نہیں جدو تُسی جب بیٹھیوں کراچ تو انہوں راشن نہیں مل گیا تو اندود نہیں آیا ایک دو دن تو چل رہے ہیں ایسی ان دن پر دینے نو تھیل کر رہے ہیں اور کل تاک میں نو پورا پروسہ ہے کہ جو تو انہوں دودھ چاہیں گے جو راشن چاہیں گے جو سب کچھ سبجیاں بگنا چاہیں گے انہیں وہ تو انہوں میرے لگ جان گیا سپلائی ٹین ایک قسم دی چھوڑی سی جدو کوئی ریڈی بانا ہوند ہے یا کوئی دکاندار بانا کچھ چیز بیٹھ دا ہے آنکہ پر چھوڑا تھا کہ دو ہو رہا ہے اور وہ جڑی نائن سی جڑی پیشلی نائن جڑی سبجی نیوڈی سی یا وہ ٹوٹگی سی وہ چالو ہو گئی ہے اور ہون دکانہ اور ریڈیاں دے بچ سب کچھ آجو اور تھوڑے کوڑے پونچن ڈھکچوں دودھ دے بھی ایک دو جھگاچ کاٹ رہی وہ بھی اسی پوری کر دیتی ہے کال تو یہ بھی تھوڑوں نہیں ہونا سو اے تھا ساڑے بلوں چیزہ نے جڑی آسی کتیا نے کچھ جڑی گورد گریب لوگ نے ساڑے بلوں چھ جڑی جڑی تھا ریجسٹرڈ لیبر ہے وہ لیبر تھا انہوں نے تن کھاہا کچھ اسی پر کچھ پیسے دے رہے ہیں جیسے کنسٹرکشن ورکرز نے انہوں نے تنزار پیسی دے چکے ہیں اب تنزار پیلی اپریلٹ انہوں نے پہنچ چکا تاکہ وہ کم چلاؤں لیکن کچھ اہلے انریجسٹرڈ ورکر نے کوئی اڑیسا تو ہوند ہے کوئی بیہار تو ہوند ہے کوئی جار کھنڈو ہوند ہے اور انہوں نے کسی نے ساڑی کو ریکارڈ بھی نہیں کہ کون کون نے انہوں نے میں بہتی کرنا چاہنا ہے اگر تسی میری سنڈرے ہو گرنا اسی فوڈ دے کھانے دے راشن دے پیکٹ بنا رہے ہیں وہ دے دس کلو تو ریکارڈ ہوئے گیا آٹا دو کلو دان اور دو کلو چینی دے پیکٹ ہونگے وہ تو انہوں نے دیتے جان کے جو تسی اپنی روٹی تسی کھواؤ اور اپنے بچے نو کھواؤ اے جیس کوئی کاٹ نہیں ایسی کوئی ہوندے نہیں اگر دس لاکھ مکڈان ایسی خور کرنگے لیکن اے پنجاب کا دویش نو کھانے کھوانا ہے اپنے بندے نو کھوانا تھا ساڑی ڈیوٹی بن دی ہے اور ایسی کدیب انتونوں پکھینی ایسی اپنے پنجاب دے بچ رہن دینا اے جنہیں دس لاکھ ساڑے پیکٹ نے اے دس لاکھ پروانا بچتے ہسی یہ کھانا پہ جانگے اور ساڑے بندے جانگے اور تو انہوں نے دیکھے ہونگے جتے بھی تسی واسطے ہو اگر کوئی نہیں پہنچتا تو اسی ڈیوٹی کمیشنر کو جروع پہنچ رہا ہے اسی تھوڑے واسطے کسی نے کوئی روڈ پوے کسی نے کوئی سمجھ نہیں ہوندی کسی نے کوئی چیز دا پتا کرنا ہے تو اسی دو ہیلپ لائنہ نے گئی آنے ایک تا ایک سو چار نمبر جیڑی ہوئے گی سواست واسطے اپنے ہیلپ واسطے اور ایک ایک سو بارہ جیڑی ہوئے گی جنرل کام واسطے میں نے پتہ ہے آج کئی بار تو اسی تیریفن کیتا ہے لیکن لائنہ جیمز ہی ہیں اس لئے ہی اسی نمیہ جیل لائنہ اے ہی نمبر ہوئے گا لیکن نمیہ لائنہ جوڑ رہے ہیں سو یہ نمبر ہوئے گا لائنہ جیمز ہی ساڑی گلنی ہوئی اکارہ نہیں ہے اسی کہ بارے لوگانے ٹیلی فن کرتا اور ساڑے لائنہ سارے جیم ہوئے آج جی صویرے اخوار میں دیکھ کے میں نے بہت برا لگیا کہ کوئی کسان ایک اپنی سبجی جی فرسلہ باری ایسی مجھ اے بلکل نہ کرو اے تھوڑے اہی جی گلنی کر ایسی ہونڈ دینے کہ ساڑی فرسلہ جنہیں تیار نہیں تو جب آ دے ہو تو اسی اپنی فرسلہ بڑھو تو انہوں کوئی نہیں روکے گا پولیس انہوں ہدایت ہو گئی ہے کہ جو سبجی لے کے آوے وہ اپنے منڈیاں نے وچ اپنے جا کے اپنے لوگانے کوڑ یہ پچاس سکے جتھے بھی ساڑے منڈی دے وچ تیسی بیجتے ہو منڈی دیچ ہوئے یا دکانان ہوئے یہ تھوڑے کوڑ سارا پربندہ سکھا رہے ہیں یہ کہتا ہے دوسرا ہون آلو دی فرسل نکل رہی ہے وہ آلو دی فرسل واسے بھی اسی پوری ازاز ہے دیتی ہے کہ جنہیں کٹنیا کٹو اور کولز تو رہ جاتا کہ تیسی پچاس سکنے ہو یا جتھے تیسی پیجنا چاہو اور تیسری ہے ساڑی کانک دی فرسل جیسے تنہوں پتا ہے پردان منڈی جی نے اکی دن دی اسی تھوڑی ہو جیسے پینا دا پربند سی وہی پربند ہوئے گا چکن دانے کے شروع کیونکہ رش ہوئے گا توسی اپنے اپنے کوڑی تھوڑے دن ماہ واسطے سٹور کر کے رکھو ترپالہ لہو انہوں اسے ترپال تھوڑی مند کرانگے لینگی اور توسی انہوں کب اپنے ٹکے چنگی طرح بچا کے رکھو منڈی پہ جتا پینا اور اکی کانی آد رکھو اے جڑا سوبہ اے ساڑا ایک دیوک دیشنو انکھوا دے اور توسی کو اپنی میرے کان جو پیدا کردے ہو تھوڑا دانا دانا اسی اٹھاوا گئے کرفیو جدو لگتا ہے کتے بھی کسی بھی ملک چل کرفیو دا مطلب اہی جی چیز ہے جیدے بچ چلی بھی نہیں کھسک سکتی اس قسم دا مطلب موسیقا موسیقا